امتناہ نظیر کے قائد ہے ممتنے بیزاد ہے پیدا ہو نہیں سکتا محمد روسکاہ پیدا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندلین خدا کیا آج کرتا آپ صرفاں گھن دینا کیا آج کرتا گھن دینا گھن کو مالک کیوں مالک دیا حضور کو ساری مخلوق کا کیوں مالک بنایا ساری کسرت حضور کی حالتے کیوں کرتی ساری کسرت حضور کی حالتے جواب نہیں دیں گے آپ جواب نہیں دیں گے سنیے سنیے ساری مخلوق کو اللہ نے حضور کے نور سے پیدا جوایا ہے مثلت اعتم سے نہیں بنایا ہے ساری مخلوق کو اللہ نے حضور کے نور سے پیدا فرمائے اور اس کی دلیل انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری انا من نور اللہ وکل شایم من نوری اللہ نے نور سے پیدا ہوا اور ہر شئے جو میرے سلاح ہیں میرے نور سے پیدا ہوئی اللہ نے مخلوق اللہ نے حضور کے نور سے پیدا کیا اللہ نے ہر مخلوق کو حضور کی ملک میں دے دیا اور حضور کو ہر مخلوق کا مالک بلا دیا کہ مصطفیٰ جو تمہاری ملک ہے اس مخلوق کے تم مالک ہو کیونکہ اس مخلوق کی عصر تم ہو عصر برا کی مالک ہوا دھتی ہے عصر برا کی مالک ہوا دھتی ہے عصر برا کی مالک ہوا دھتی ہے اب حضور کا مالک کھو ساری مخلوق کے حضور مالک اور حضور کا مالک اللہ حضور کیوں حضور کا مالک اللہ کیوں اس لیے مالک اللہ حضور کا ہوا کہ اللہ کے نور سے حضور بنے جو اللہ کے نور سے بنے جو اللہ کے نور سے بنا وہ اللہ کی حل اس کا اللہ مالک اللہ کی نور سے نکلا اللہ کے نور سے بیدا ہوا وہ فرع تو فرع کی حضور مالک ہوتی ہے اور حضور کے نور سے ہر شئے نکلی بہتا ہر شئے کے مالک حضور ہر مقلوب کے مالک حضور کیونکہ حضور ایسا ہے اور ہر شئے اور مقلوب حضور کی براہ سبحان اللہ بولو کتاب سنت کے خلاف بولو تو صحیح حق حق سبحان اللہ حق سبحان اللہ اللہ حق سبحان اللہ حق سبحان اللہ حق سبحان منبر ہویا کے دار نہ جائے کیا دے منبر ہو یاکے دار نہ جائے گی آدِ یار اہدی اہلِ اشK و وفا کا حصول ہے لانا ہے جس پہ حسن غ aparح Absolute ہے تو آپ کے ختموں کی جھول ہیں محمد اللہ منبر ہو یاکے دار نہ جائے گی آدِ یار اہدی اہل اشK و وفا کا حصول ہے سبحان اللہ کیا عرض کرنا تھا بھول گیا آپ حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نور سے ہر شہر بنید سبحان اللہ نور سے خدا کہ تیرے نور سے جہر حضور شاہر میرے آنکھوں دعاقی فیل فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامیہ دکن جو بلوم پڑھنے کے سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں میرے آنکھوں دادا پیر ہیں حضور شاہ کمال دعاقی فرماتے ہیں تو نور سے خدا کہ تیرے نور سے جہر تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے سبحان اللہ نور سے خدا کہ تیرے نور سے جہر سبحان اللہ تو حق کی اور خلق تیری مظہری کرے سبحان اللہ یہ رمز روح پروریو دل بری کرے یہ رمز روح پروریو دل بری کرے آدم ہو آب و گل میں تو پیر مغمبری کرے آدم ہو آب و گل میں تو پیر مغمبری کرے آدم کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ابھی ملتی اور پانی سے بن رہا ہے بنایا جا رہا ہے آدم ہو آب و گل میں تو پیر مغمبری کرے یہ رمز روح پروریو دل بری کرے آدم ہو آب و گل میں تو پیر مغمبری کرے زمن میں ایک بات ارس کر دوں سبحان اللہ کچھ سمجھیں کے ساتھ دیں گے باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا حمیر دفعیر کہتا ہے باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیکھ ہلک سر دنیا کیا ارسکتا تھا جنب ارسکتا تھا اچھا کنا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کس سے بنا بولیے بہت بخور گیا تخریفہ کی گرہوں میں نارے تکبیر نارے رسول اللہ انہا اعطینا کالکوخر فصل لیل ربھک وانحا انہا شہنیت اطول آرطا تسکین آئے پورا سورہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سے چھوٹی کوئی سورت نہیں قرآن نہیں ایل سو چودہ سنتوں علیہ قرآن اس سے چھوٹی کوئی سورت نہیں سب سے چھوٹی سورت نہیں اور سب سے بڑی سورت سورہ دخوا سب سے چھوٹی سورت سورت القوضہ پوری کسرت لیل آئے تو میں آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے 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 کیا آئے 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 کیا آئے 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 سبحان اللہ سنناتا یا بات ہے بے شک سنسان سڑک سنناتے اور لمبے سائے سنسان سڑک سنناتے اور لمبے سائے یہ ساری فضا آئے دن تیرے مطلب کی ہے یہ سنناتا سچایا ہوا ہے غلقِ غیرت ماری فرق جسے ملتی ہے وہ حیرانی تو ہے اللہ ہیہرت بڑی محمود صفت ہے ہیہرت کی دو خش میں ہیں یہ ایک حیرت محمودہ یہ حیرت مضمومہ اللہ حیرت مضمومہ سے بچائے اور حیرت محمودہ عطا فرمائے تلقیہ کا فرمائے اللہم زدنا فیکا تحیر تو کیا سکالتا بھول گیا خدران آدم علیہ السلام کا جسم کس سے بنا مٹی سے بنا وہ مٹی کس سے بنا آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام تو سلام کا جسم خود دیلیکت حضور کے نور سے کیوں نہیں بنا اس لیے نہیں بنا کہ فرق رہ جائے حضور بھی نور سے بنے آدم بھی نور سے بنے فرق نہیں نہیں لے کیا یہ کوئی نور سے بنایا اور یہ کو جو ہے مکی سے بنائے فرق رہنے کے لیے اللہ حضور بھی نور سے بنے اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا قوسر عطا فرمایا تو کیا مطلب ہے کہ قسرت تمہیں دے دی کیوں دے دی اس لیے کہ قسرت تمہارے ہی نور سے پیدا ہو تو اب قسرت میں جلوہ کس کا ہے ساری مخلوقات میں جلوہ کس کا ہے فرہ میں اصل کا جلوہ ہوتا ہے آپ نے سمجھ لیا کہ فرہ کیا ہے اصل کیا ہے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا فرہ میں اصل کا جلوہ ہوتا ہے تو فرہ کیا ہے اصل کیا ہے نور مصطفیٰ اصل ہے اور زمین آسمان چاند ستارے اور تمام مخلوقات کی ملک سے فرہ ہے تو پراہ میں اصل کا جلوہ ہوتا ہے سبحان اللہ چاندی اصل ہے پراہ ہے انگوٹھی تو انگوٹھی میں کس کا جلوہ ہے چاندی کا جلوہ ہے چاندی کا جلوہ ہے ایسی طرح بندگانے خدا حضور کا نور اصل ہے اور اسے زمین بڑی آسمان چھتارے آسکاری سیارگان چھتارے ہمائیں پہلو پر بگائیں حضرت آدم سے لے حضرت سبھان اللہ مرحبا 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 سباناللہ 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 محفل میں کچھ عیشہ لوگ آجاتے ہیں جن کی وجہ سے اسٹینڈر بڑھ جاتا ہے سباناللہ بردائی کرام بھی نظر آگئے کچھ فقیر بھی نظر آگئے کچھ گرویش بھی نظر آگئے کچھ عربہ بھی نظر بھی آگئے کچھ کاؤسر کے جنوب سے مطوالے بھی آگئے اِنَّا اَعْفَيْنَا فَالْكَوْسَرُ یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں کاؤسر کا جان دینا ہے بہاناللہ یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں کاؤسر آگئے کسر اب حضور اللہ ایک بہاناللہ اس کے نور سے ایک نکلا سبحاناللہ ایک سے نکلنے والا بھی ایک اللہ ایک اس ایک سے نکلا ایک یہ بھی ایک وہ ایک اللہ وہ تو خالق یہ یہ حضور یہ مخلوق وہ خالق مخلوق لیکن وہ بھی ایک یہ بھی ایک اس کا جیسا بھی کوئی نہیں اس کا جیسا بھی کوئی نہیں خالق ہونے میں اس کا جیسا کوئی نہیں خالق ہونے میں اس لئے وہ یا دینا مخلوق اس کا جیسا کوئی نہیں اس لئے یہ یا دینا سبحاناللہ سبحاناللہ اچھا ایک یہ بھی ایک بس اولہ وہ ایک اس سے ایک نکلا یہ ایک اس سے ہزاروں نکلیں بس اولہ ساکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سے بے شمار مخلوقات آلم الوجود میں آئیں ہر چیز میں تمہارا جلوہ ہے ہر چیز میں تمہاری تجلی ہے ہر چیز میں ہر وجود میں تمہارا شہود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہر چیز میں تم حاضر ہو ہر چیز سے تم نازل ہو مصطبا کو حاضر و نازل بتاتی ہے تو اب ہر چیز کا وجود حضورﷺ کے وجود کا پلتا ہو ہر چیز کی حیات حضورﷺ کی حیات سے نکلی ہے حیات جب حضورﷺ کی حیات سے نکلی ہے تو ہر چیز کی حیات جو ہے زندگی اور لائم جو ہے وہ حضورﷺ کی حیات کی فرا ہے ہر چیز کی حیات جل بگر ہے اس کی اصل جو حیات ہے مصطبا کی حیات وہ کیسے حتم ہوگا ہے حضورﷺ کی حیات سیجی سے حیات ملی وہ تو زندہ ہے خود حضور کیسے زندہ نہیں رہیں گے یہ بہتا ہے کہ رسول زندہ ہے رسول حاضر ہے رسول نازل ہے رسول زندہ ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ مصطفیٰ تمہاری حیات سے تمام کی حیات ہے تو تمہاری حیات کبھی ختم ہونے والی نہیں اگر تمہاری حیات ختم ہو جائے تو عدم کی حیات باخی نہ رہے لُو کے حیات باخی نہ رہے انا نے حیات کی حیات راکی نہ رہے عدریس کے حیات راکی نہ رہے عدرحیم کے حیات د میں رہے سعید کے حیات راکی نہ رہے اسحاء کو یحیاء کی حیات نہ رہے نView Calvin agreed to salatala islam ان کی حیات کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں حضور فرمائے سب تسد نبی زندہ ہیں اپنی خبروں میں زندہ ہیں تو نبی کی حیات سے جسے حیات میں ملتا ہے تو نبی کی نور سے جو پیدا ہوا اس کے طرح صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْوَاتُمْ بَلْ اَحْيَاونَ وَلَا تِلَّا تَشُرُونَ نبی کی نور سے نکلا شہید وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے نبی خود بل جائے نبی خود بل جائے نبی تمہاری ہی زندگی ہے جو آدم کی زندگی بن کے ساتھ ہے موح کی زندگی جو بن کے ساتھ ہے تو سب زندنے تمہاری ایک زندگی کی نجلی اتنی زندگیاں ہیں تو تمہاری زندگی کیسے ختم ہو سکتا ہے زندہ ثابت کرنے کے لئے ہر نبی زندہ ہر صحیح زندہ جتنے زندہ ہیں وہ سب زندہ تمہاری زندگی کو ثابت کرنے کے لئے نارا جبیر نارا رسالہ تلکار خبلہ تلکار خبلہ نارا جبیر رسول اللہ سب میں جلوہ نبی کا ہے تو نبی نے اپنا جلوہ جلوے کی کاثر سب کو پلا کی نبی کا پلا رہے ہیں وہ نظر ہے وہ یہی سی دنیا میں سمیہ سے جلوہ دیکھ رہے ہیں نبی کا جلوہ جلوے کی کاثر پی رہے ہیں پیر میں نبی کا جلوہ ہے نبی کا جلوہ کی شاہ جلوہ سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے کاثر وہاں خیامت میں دیں گے نہیں کہا یہاں بھی تو کاثر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ جلوہ سب میں ہے تمہارا جلوہ اور وہ تمہارا جلوہ کس کا جلوہ کس کا جلوہ مر آمی فقد رہتا ہے کس کا جلوہ کسے ہم نے جلوہ دکھانا چاہو دکھاؤ کسے خدا کا جلوہ دکھانا چاہو کوئی زمین پر دیکھے گا تو اس میں تجلی تمہاری نظر آئے گی کوئی زمین کو دیکھے گا تو تمہاری تجلی آئی نہ بند ہے اس میں نور خدا کو دکھائے گی دیکھتے ہی کہے گا کسی شاہ کو کہ اس میں تو مجھے خدا کا جلوہ کسی شاہ کو دیکھتے کہے گا جو مصطفیٰ میں گم ہے کس میں اس شاہ میں تو مجھے مصطفیٰ کا جلوہ دکھائے گا شہود آنکھ مختلف ہیں شہود شاہدی مختلف ہیں کوئی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ عاشق رسول ہے کوئی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے وہ عاشق خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی خدا کا جلوہ دیکھے گا ہاں بواستہ جلوہ مصطفیٰ دیکھے گا اے مصطفیٰ ہم نے تو جلوہ کی شراب تمہیں دی اب تم اسے چاہو ساکھیے کاؤسر کاؤسر کلا تو کاؤسر کیا ہے ارے کائنات میں کاؤسر کے سگاہ کچھ لی کاؤسر کے کتن ہے آسمان کاؤسر کی ایک مان ہے ستانہ کاؤسر کا ایک خدا ہے سورج کاؤسر کا ایک بھوٹ ہے کاؤسر کا پر پورا حوز کاؤسر کاؤنین حوز کاؤسر ہے کاؤنین کی دونوں جہاں کی جو بھی چیزیں ہیں کاؤسر کا ایک قصہ ہے ایک دونوں کے اچھی لوگ ہیں کاؤنین جبنے کاؤنین جبنے کاؤنین جبنے سوڑا خبلان سوڑا خبلان سوڑا خبلان سوڑا خبلان سوڑا خبلان سوڑا خبلان کاؤنین جبنے ہم نے تمہیں کاؤسر دے دیا جس شائع پر بھی تمہاری نظر پڑے اس میں تم ہی تم نظر آوگا اور جہاں تم نظر آوگے تمہیں جہاں تم تو موچھے دیکھو گے ہی نئے خلق میں موچھی کو دیکھنا پیارے مصطفیٰ تمہارے نور سے منائے آئینے تمہارے سامنے رسب کر دیا ہے اب جس آئینے سے بھی دیکھو ہماری جلمہ تمہیں نظر پڑے ہم سے تم چھپے نہیں ہیں ہم سے تم چھپے نہیں ہیں پیارے مصطفیٰ ہم تمہارے محمد ہیں اور بسر محمد ہیں کہ ہماری اطلاقیت تو تمہیں معلوم ہے ہمارے جلمہوں کا اثر تو تمہیں معلوم ہے ہماری تجلیات کی نیرنگیاں تو تم جانتے ہو اس کے شروع سے ہماری جلمہیں تمہیں نظر آتی ہے کیسے کیسے آئینے ہو ہمارے جلمہیں تم جانتے ہو لہٰng scarm میں ہمارا جلمہ دیکھ لینا تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں بھی点 ہیں زمین کو دیکھو تو ہمیں دیکھ لو آسمان کو دیکھو تو ہمیں دیکھ کر آسمان کو دیکھو تو ہمیں دیکھ لو تمہاری آنکھیں ہمارے سمجھ آنکھ ہیں تمہارا جو اور تمہاری آنکھیں مازام بانی آنکھ ہیں کہ جب دیکھتے ہو ہمیں تو ٹٹپ بھی باندھے مازام البسل و مابغا سرمائے مازام بشہ ہے ملے سرکار سبحان اللہ ایک تجلی موسیٰ نے دیکھی ایک تجلی موسیٰ نے دیکھی وہ بھی موسیٰ کی سرات دیکھی ارے مان مان کر لی تجلی اے موسیٰ میرے پیارے موسیٰ نے اے میرے رب رب مصطفیٰ کہتے تو یہ بات نہ ہوتی رب مصطفیٰ کہتے یا رب مصطفیٰ کہتے اللہ سبحان اللہ چونکہ بے ہوش ہو کہ گر پڑنا تھا مخدر میں وہ جانتے ہیں کہ مشیط کیا کروانا چاہتی ہے رب مصطفیٰ کہوانا چاہتے ہیں وہ خانہ موسیٰ رب مصطفیٰ اے میرے رب مجھے جنبہ دیکھا مصطفیٰ کہتے ہیں تو گرتے نہیں گرالی ہوتی ہیں جب ہمیں جیک لیتے ہیں اب باندھا لیں خانہ موسیٰ اگر حق سے یہ کہہ دیتے اٹھا کر مین کا پردہ ایک پردہ دکھا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بلنے گئے خدا کیا آج کر رہا تھا بھر گیا یہ انا اعپینا کل لقینا ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دی تو جہاں میں کوسر وہاں سانے کا کوسر الگ ہے یہاں آنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عین کلیمی شاہ علیمی شاہ علیمی شاہ زندہ بار محن اللہ کیا کیا کہتے ہیں بے شک بے شک انا اعپینا سبحان اللہ یقین ہم نے تمہیں کوسر ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا تم اپنے غلاموں کو کوسر بلاو محن اللہ یہ کوسر جو ہے یہ کوسر بینے کے لئے قیامت کا اتجار کرنے کی زورت نہیں ہے سبحان اللہ 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 آتینا کل کودر قسل لے ربگو قسل لے تو سرکار سانگیہ قوسر ہے مطلب کیا ساری کسرت سبحان اللہ سبحان اللہ ساری کسرت یہ دیتے ہیں قوسر کے شاہ کسرت اللہ لے خبر سبحان اللہ سبحان اللہ آل حضرت سورماتے علیہ الرحمن قوسر کے شاہ کسرت اللہ سبحان اللہ کیا معنی کہ اے محلوب ہم نے تمہیں کسرت دے دی مطلب کیا مطلب کیا تمہیں جو چیز ملی وہ کم ہونے والی نہیں کم ہونے والی نہیں تم حسنو قید کو دیتے جاؤ وجود دیتے جاؤ آنا دیتے جاؤ حیات دیتے جاؤ حیات دیتے جاؤ دیتے جاؤ اور حیات دیتے جاؤ اسلام دیتے جاؤ حیات دیتے جاؤ ایمان دیتے جاؤ حیات دیتے جاؤ سب دیتے جاؤ لیکن لیکن تم تو ہم نے تو بڑھنے والی چیز کسیس سے کسی ہونے والی تم کتنا دیتے جاؤ اس لئے تم سے دینے والے بڑھیں گے تو تم دینے والے برتے جائے گی اسی لیے لئے آپ دیدہ خیر اللہ کا منابولا لینے والے کمتے تو دین بھی تمہاری کمتے لینے والے برتے جائیں گے دینے والے برتے جائیں گے یہ نا سوچو کہ دیتے جاؤ گے تو تمہاری چیز کم ہوگی نہیں برتے جائے گی برتے جائے تو دیتے جاؤ گا لینے والے لیتے رہیں فصل لینے ربک آئے مستطفیٰ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے تمہاری نماز کیا ہے ہر نمازی کی نماز تمہاری عجیس ہے نماز پڑھنے کے لیے وجود چاہیے وہ وجود تم سے ملا ہے حیاء ایم ارادہ قلعہ سماد بسارت کلام چاہیے یہ سب چیزیں تم سے ملیں بہت نمازی میں تمہارا ہی کرو بہت نماز پڑھنے رب کے لیے تم نہ پڑھو تم نماز نہ پڑھو تو کوئی نمازی نمازی نہ پڑھ سکتا پڑھتے جاؤ تمہاری نماز کے حیدان سے ہر نمازی نمازی بنے بہت نماز پڑھنے رب کے لیے اب سمجھ میں آگئی بات کہ رسول اللہ نماز کیوں پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز کا پرتو ہے صدیق اکبر کی نماز ان کی نماز کا پرتو ہے فاروق آزم کی نماز ان کی نماز کی تجلی ہے حضرت عثمان